اسلام علیکم جی آج ہم نیکس ٹاپک پڑھیں گے بردنولیز ایکویشن پلاس ٹائم آپ نے ایکویشن کو کانٹینیوٹی پڑھا اس میں آپ نے ایریا اور سپیڈ کا ریلیشن ڈیویلپ کیا پریشر کو کانسٹرنٹ رکھا اب ہم جو ہے نئے ریلیشن ڈیویلپ کریں گے وہی فلوڈ فلو تھوڈا پائپس کے لیے تو یہاں پر جو چیزیں ہم نے آپ کو کانٹین کیونٹ کرنی ہے ایرگلر یا نون یونیفرم ڈیویلپ کیلیے وہ پریشر ہے ہے کینیٹیگ نرجی پریمینٹ والیوم ہے پر انفرادر والیوم ہے پیسگی پر انفرار آلانگ پریم لائنے پر انتین چیزیں کو اور ان کا سم لائے وہ کانسٹرنٹ آئے گا میشہ اب تو اس لیے definition میں لکھا ہے وہ اور ان اینکسٹرنٹ سیبال ان نون ویسکس لیکیورد in steady flow the sum of the pressure کینیٹیگ نرجی پریمینٹ والیوم کہنا پٹنچل انرڈی پر یونڈ والیم آہ اس کانسٹنٹ تو پی اور ہاف رو بی سکیر پرینچنل انرڈی پر یونڈ والیم رو رو جی اچھ پرینچنل انرڈی پر یونڈ والیم ان تینوں کا سام کسی بھی ایک پوائنٹ پر الانگ دا سٹریم لائن آپ جو انہوں فائنڈ آٹ کریں ان کا سام ممیشہ کیا آئے گا کانسٹنٹ رہے گا یہاں ہمارے پاس جو پائپ ہے وہ نون یونی فورم ایریا کا یہاں ایریا زیادہ یا یہ کام ہے یہاں جو پریشر جو ایکزرٹ کیا جائے وہ پی ون ہے اور یہاں جو پریشر ہوگا وہ پی ٹو ہوگا یہ عگینسٹ فلو ہے یعنی یہ فلویڈ نیچے فلو کرتا ہوا لائے گا یہاں مالے فلویڈ کو بھی وہ موف کروانے کوشش کرے گا تو یہاں جو پریشر ہوگا وہ پی ٹو لیں گے وہ عگینسٹ فلویڈ جو ہے اب یہاں جو سٹی وی ٹو ہے یہاں velocity v1 یہاں delta m1 delta m یہ تو m1 m2 نہیں کہیں گے کیونکہ آپ proof کر چکے کہ ماس سیم رہتا ہے یہاں displacement جو شو کرے گا fluid و delta x1 ہوگا یہاں displacement جو شو کرے گا وہ delta x2 ہوگا تو یہاں پر اب ہم جو ہے وہ solve کریں گے تو solve کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو pressure ہے اس کو ہم کیسے define کرتے ہیں force per unit area اگر ہم یہاں سے force نکالیں تو وہ کیا آئے گی p a آ جائے گی تو یہاں دیکھیں یہاں جو force ہوگی f1 ہوگی یہاں جو force ہے وہ f2 ہوگی کیونکہ ہم نے work calculate کرنا ہے upper end پہ پھر lower end پہ پھر ہم نے relation بنانا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم نے pressure اور پھر kinetic energy volume potential energy تو اس لئے ہمیں work پہلے calculate کرنا ہوگا total network بھی نکالنا ہوگا تو پہلے work done at upper end وہ دیکھئے work done at upper end تو اس پہ دیکھیں کیا ہوگا work جو ہوگا اسے ہم w1 کہیں گے اور f1 اور ساتھ میں delta x1 کیونکہ force into displacement ہوتا ہے یہاں جو f1 کی value ہے وہ اس formula کے according کیا بنیں گی p1 a1 اور ساتھ delta x1 اسی طرح پھر آپ چلے جائیں work done at lower end پہ lower end پہ جو work آئے گا وہ w2 ہوگا اور وہ minus f2 اور delta x2 اس کی value بھی لگائیں اسی formula سے minus p2 a2 اور delta x2 negative کیوں لیا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ against the fluid force ہے اس وجہ سے negative لے رہے ہیں اوپر چیز جو fluid flow کرتا آگا یہاں والے کو بھی move کروانے پڑے گا اس کے pressure میں کم ہی آئے گی کتنی p2 جتنا ایک z کرے گا اب next دیکھئے جو network ہوگا وہ کتنا آئے گا تو network جو ہے آپ ان دونوں کو add کر لیں تو work جو ہوگا وہ w1 plus w2 کے برابر ہوگا تو network جو ہے دیکھئے کیا آئے گا p1 a1 delta x1 پھر minus p2 a2 delta x2 ٹھیک ہے جی next اگلی چیز یہ کرنی ہے کہ آپ آپ جانتے ہیں s is equal to vt ہوتا ہے اور یہاں پر delta x ہے تو اور ساتھ میں v ہے delta t تو آپ put کر دیں یہ values یہاں پہ delta x1 کی جگہ ہے اور delta x2 کی جگہ تو جو work ہوگا وہ کیا ہو جائے گا جی p1 a1 اب یہاں کیا آ جائے گا ساتھ میں v1 اور ساتھ delta t پھر minus p2 a2 v2 اور ساتھ delta t ٹھیک ہے جی پھر اس میں ایک بات آپ جانتے بھی ہیں پچھلے topic سے related ہے a1 v1 ساتھ delta t کر لیں پھر یہاں a2 v2 یہاں delta t کر لیں یہ volume کے برابر ہے a v ہوتا simple تو flow rate یعنی volume per second ہوتا time multiply کر دیا وہ cancel ہو جائے گا تو تینوں چیزوں کا جو product ہے وہ volume کے برابر آتا ہے ہم proof کر چکے already volume دونوں طرف کیا رہتا ہے same تو اب a1 v1 delta t کی جگہ آپ کیا لکھ دو sorry a1 v1 delta t کی جگہ کیا لکھ دو v1 volume اور ادھر a2 v2 delta t کی جگہ آپ v2 volume لکھ دو تو اب یہاں پر آجے گا p1 اور ساتھ v پھر یہاں p2 v کیونکہ volume سیم رہ گا اس لئے ہم نام نہیں دیں گے اس کو یہ question of continuity میں بھی ہم نے proof کیا تھا یہاں سے پھر v common لے لیں v common لیں گے یہاں پر break لگا دیں اس کو تو پھر آپ اسے question number 1 کہہ دیں break لگانے کے بار اب پھر آپ نے یہاں پر work کی ہوئی value put کرنی ہے اور volume کی value put کرنی ہے پھر آپ کو volume پہلے بنا لیتے ہیں دیکھیں density جو ہوتی ہے mass over volume ہوتا ہے اگر آپ volume بنائیں گے تو وہ آجے گی mass over density تو یہ تو question number 2 بنا دیں یہ پھر یہاں utilize کریں گے work جو ہوگا وہ آپ بنائیں اب work جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے according to work energy principle وہ change in kinetic energy اور ساتھ میں change in potential energy کے برابر آتا ہے یہاں change in kinetic energy potential energy بھی measure کریں گے تو میں اس کے اندر ہی کر دیتا ہوں اس کا change change in kinetic energy جو ہوگا دیکھیں half mv2 square minus half mv1 square اور ادھر جو ہوگی mgh2 minus mgh1 ٹھیک ہے جی یہ potential energy کا difference اور kinetic energy کا difference آ گیا اس equation number 3 کے آ دیں اب آپ use کریں using equation 2 3 in 1 1 تو 1 میں دیکھیں work کی جگہ آپ کیا لکھو گے half mv2 square minus half mv1 square پھر plus mgh2 پھر minus mgh1 اور equal volume mass over density ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں وہ pressure بھی تو آئے گا p1 minus v2 یہاں لکھ دیتے ہیں p1 minus v2 اور ساتھ آ جائے گا volume کی جگہ mass over density اب آپ دیکھیں left side پہ دیکھیں m sub کے اندر ہے اور m same common باقی جو remaining portion رہ جائے گا وہ دیکھیں کیا بچے گا half v2 square minus half v1 square plus gh2 minus gh1 اور ساتھ میں نیچے rho پھر ملٹیپلائی کرائیں اس کے ساتھ تو half rho v2 square پھر پھر minus half rho v1 square plus rho gh1 is equal to p1 minus p2 plus half rho v1 square rho gh is equal to p2 plus rho v2 square rho gh دیکھیں upper end کی تینوں چیزیں اور یہاں دیکھیں lower end پہ pressure kinetic energy per unit volume اب دونوں طرف جو equal آیا اس لئے کسی بھی point کے اوپر pressure kinetic energy per unit volume ان کا ساملے وہ ہمیشہ آپ کو constant ملے گا یہ ہے اس میں ایک limitation یہ صرف isothermal process ضرور isothermal mean جس میں temperature change نہیں ہوتا اگر بات نہ بی نومینس نومیشن لیبل کیوئے ڈائیگرام وہ بھی کرنی ہے اور کوئی بات نہ سمجھے پوچھ لیجے کا نیکس پھر اس کی اپلیکیشن ہی ہے اس کا ریزلٹ ہی use ہوگا یہ والا یہ پھر نیکس ہم پڑھیں گے وہ اللہ حافظ